چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسہ نے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے لکھے خط کا جواب دیتے ہوئے پریس ریلیز کی صورت میں تفصیلی جواب دے دیا سیکٹری چیف جسٹس کی جانب سے جاری پریس ریلیز کے مطابق یکم دسمبر دوہزار تئیس کو بارہ بچ کر پچیس منٹ پر درخواست موصول ہوئی سپریم کورٹ کو درخواست کی صورت چہتر صفحات کی دستاویز موصول ہوئی چیف جسٹس کو موصول دستاویزار سپریم کورٹ میں دائر درخواست جیسی ہیں پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ موصول درخواست نمہ دستاویز میں کسی کا نام درج نہیں کیا گیا موصول لفافے کے مطابق درخواست انتظار حسین پنجوتا نے ارسال کی دستاویز بظاہر ایک سیاسی جماعت سے بھیجی گئی جس کی نمائندگی وکلا کرتے رہے جسٹس قاضی فائز عیسہ کی جانب سے جاری پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ حال ہی میں سپریم کورٹ میں اس جماعت کے وکلا اہم مقدمات فوجی عدالتوں اور انتخابات کی پیروی کر کے ان کی تکمیل کرتے رہے حیران کن ہے لفافے کی صورت دستاویز پہلے ہی میڈیا کو جاری کی جا چکی تھی پریس ریلیز میں یہ بھی لکھا ہے سب یقین رکھیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ کو اپنی آئینی ذمہ داریوں کا بخوبی ادارک ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ پر دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا نہ ہی وہ جانب داری کریں گے اللہ کے فضل سے چیف جسٹس اپنے فرائز کی ادائیگی اور منصب کے حلف کی پاسداری کرتے رہیں گے